ساؤتھ اپریٹائن لگتا اور دوسری تی ٹوینٹی انٹررائیسنل میچ میں ٹیم انڈیا کو ہرا دیا اور سریز میں دو زیرو کی لیڈ حاصل کر لی ہے ایک ایسی لیڈ ہے جس کے بارے ہم لوگوں نے بلکل نہیں سوچا تھا اور ہمیں جب لگا تھا کہ ساؤتھ اپریٹائن کے ٹیم انڈیا آئے گی تو میری سوچتے تھے کہ بھارتی یہ ٹیم جیتے گی لیکن لگاتا دو میچ ہارنا بلکل حیرانکی بات ہے اور اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے لیکن کمنٹیٹر اور ہمارے ایکسپرٹ سوسیل دوسری تر دو میچ میں لگاتا اور دو ہار کیا کہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو زیادہ گم پیجتہ سے لینا چاہیے تھا دیکھیں کیا ہوتا ہے تو بشف کپ کا ٹورنمنٹ اب آنے والا ہے اور بہت زیادہ دیری بھی نہیں ہے تو آپ کو فل سٹرنگٹ ٹیم آپ کھلانے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ ہار کے اگر آپ کو عادت پڑ گئی نا تو یہ عادت بہت بری چیز ہے کیونکہ یہ عادت ایک بار لگ گئے تو پھر لتھ کے روپ پڑ جاتی ہے اور بھروتی ٹیموں کو یہ لگ جاتا ہے کہ اگر بھارت کو بھارت میں ہرا دیا ہے تو آفٹریلیا میں تو ہرا ہی سکتے ہیں ایسا بھی ان کے مند میں آ جاتا ہے تو یہ بھارت کے لیے کل ملا کر منوے گیانک طریقے سے یہ بہت خراب بات کیونکہ بھارتی ٹیم دیکھیں اتنی کمزور لگ رہی ہے بولنگ میں بیٹنگ میں ہر طرح سے یہ بھارتی ٹیم آپ مکھ کھلاڑیوں کو اگر نہیں کھلا رہے ہیں اتنا زیادہ فیر پزل اتنا زیادہ کارٹ شانٹ ہو رہی ہے ٹیم میں اور اتنے نئے کھلاڑیوں کو ایک ساتھ موقع دیرا تو ان کو آتما بشواس ہی عرجت نہیں ہو رہا ہے اور کل ملا کر بھارتی ٹیم رنگ ہین سواد ہین نظر آ رہی ہے میرے گر سار آپ نے ایک دم صحیح کہا کیونکہ شاؤڈ افریکہ کے ٹیم جس کے بہت سارے پلیئرز جو ہے آئی پی ایل میں کھیلے تھے لیکن وہ فل فریجرٹ ٹیم کے ساتھ اوتری ہے پاکستان کے ٹیم پھرست انڈیز سے کھیل رہی ہے فل فریجرٹ ٹیم کے ساتھ کھیل رہی ہے اور اسٹریلیا کے ٹیم سرلنکروں میں سے کھیل رہی ہے فل فریجرٹ ٹیم کے ساتھ کھیل رہی ہے جبکہ ان کے بہت سارے پلیئرز آئی پیل میں کھیلے تھے لیکن ہمارے کھیلارے اسی جلدی کیوں تھر جاتے ہیں جب نیشنل ڈیوٹی کی باری آتی ہے تو وہ ریسٹ پر ہوتے ہیں نہیں دیکھیں ایک تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آئی پیل کا جو ستر رہتا ہے وہ الگ طرح کا رہتا ہے اور انتراشتری کرکٹ کا دباؤ ایک الگ طرح کا رہتا ہے انتراشتری کرکٹ کے جو وکٹس پیچھز رہتے ہیں وہ بھی الگ طرح کی رہتی ہیں جیسا کہ آج جو پیچھ الگ طرح کی تھی آج اتنا بیٹنگ وکٹ نہیں تھا ہم نے دیکھا شروع میں سیمرز کو کتنی مدد مل رہی تھی اور ساتھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گین نیچی رہ جاری تھی لیکن اگر آپ کے پاس آپ کے ٹیم ہی خراب ہے اور آپ خراب ہی کھیل رہے ہیں تو پھر اس کا کوئی وکلپ نہیں پھر آپ کوئی بہانت دون نہیں سکتے آپ خراب ہیں تو خراب کھیل رہے ہیں اس میں کوئی سندے نہیں اور بھارت میں رہ کر آپ گھر میں ایسے کھیلیں جیسے کہتا ہے نا پریچت جگہ پر جا کر آپ پریچتوں کا جیسا ویابار کریں تو پھر یہ تو کوئی مناسب بات نہیں اس سے ایک ٹیم کے آتما وشواس کو بھی دھکا لگتا ہے بلکل سر اور آج جو ہے آئی پی ایل کے لیے بروڈکاسٹ رائٹ کے نیلامی چل رہی ہے اور ایک سو بانچ کروڑ پر میں سے زیادہ کی رکم بیسی سی آئی آلڈی حاصل کر چکا ہے کیا بیسی سی آئی بیسی سی آئی تب جب اس کے پریسیڈنٹ جو ہے سوراپ بانگولی ہے اور انڈین ٹیم کے کوچ راحل ڈربیڈ ہے ان کے رہتے ہوئے آج کی دارش میں ہم انٹرنیسل کرکٹ کو سائد پریورٹائز نہیں کر رہے ہیں کیا کاران نجار آرہا یہ تو دیکھیں بھارتی اب چونکہ بھارت پورے بیشو کرکٹ کو ایک طرح سے انچالیت کر رہا ہے پوری دنیا کرکٹ کی دنیا بھارت کی طرف بہت دلچسپ نگاہوں سے اور بہت سکھ نگاہوں سے دیکھ رہی ہے کی بھارت کیا کر رہا ہے کیونکہ سارا پیسہ ستر پردیشت دنیا میں جتنا بھی پیسہ ہے نا کرکٹ میں اس کا ستر پردیشت قریب بھارت سے ہی پیدا ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا بھارت کو ہی دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے یہاں پر کھین ہو رہا ہے تو بھارت کا کرتا بھی بہت بڑھ جاتا ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ کی اسمیتہ کو زندہ رکھیں ٹی ٹوینٹی جو ہے وہ اتنا ہاوی نہ ہو جائے یا ونڈے کرکٹ اتنا ہاوی نہ ہو جائے کہ ٹیسٹ کرکٹ کی اسمیتہ کو ہی دھکا لگے جس کو کی سبھی کھلاری کہہ رہے ہیں بڑے بڑے کھلاری پورانے اور نئے سبھی کہ بھائی اصلی کرکٹ تو وہی کرکٹ ہے تو ایک سمن بھائے بیٹھانا چاہیے سنتولن بیٹھانا چاہیے کہ کتنا ٹوینٹی کھلار لیکن یہ کرکٹ کٹرول بورڈ ہے تو کوئی بیاپاری تو ہے نہیں یہ کرکٹ اصلی کرکٹ کو بڑھاوا دینے کے لیے بی سی سی آئی ہے لیکن اگر ہم بیاپاری بن کر بات کریں اور یہ سوچیں کہ جس میں زیادہ اچھا بیاپار ہو رہا ہے جس میں زیادہ کمائی ہو رہی ہے اسی کا ہم سعودہ کریں اور باقی چیزوں کو گھل جائیں تو یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہوگی میں توچھتا ہوں کہ انہیں کہیں سنتولن ستھاپت کرنے کی ضرورت ہے بلکل سر لیکن میں کچھ پسنا نہیں کچھ پلیئرز کے بارے میں بھی پوچھنا چاہوں گا ریتراج گائے کے بارے آئی پیل کے سٹار انٹرنیشنل کریٹ میں فیل اس کے علاوہ ریسر پند بہت بڑے سٹارنیشنل کپتانی میں فیل اچھر پٹیل آئی پیل میں کمال کرتے ہیں یہاں پہ فیل کیا کہیں گے ہماری پلیئرز آئی پیل کے لئے پیدا ہوئے یا انٹرنیشنل کے لئے کچھ کریں گے ہا نہیں یہ بات تو صحیح ہے دیکھیں آئی پیل کا جو سے میں کہہ رہا ہوں اس کی دھار اس کی تتویس پردہ بلکل الگ ہے انتراشتری کرکٹ کا دباؤ اس کا تناؤ اور اس کا ستر بلکل ایک الگ ہوتا ہے جب دیش کے لئے کھیلتے ہیں تو لوگ جی جان لگا دیتے ہیں جیسے کہ ہم دیکشن افریقہ کی ٹیم کو دیکھ رہے ہیں رابادا نوکیا یہ تمام پیٹوریس یہ سب ایک اس طرح کا آکرہ ویل نیٹ یونٹ جیسے کو کہتے ہیں نا بلکل بلکل جمع جمعہ یونٹ ٹکیلا یونٹ جو آپ کی جان بکٹ پر مشکل میں ڈال دیتا ہے اس طرح کا یونٹ ان کا دکھائی دے رہا ہے یہ بھارت کو بھی چاہیے کہ اسی طرح کا کوئی کارکرم کریں اور اسی طرح کی ٹیم بنایں جو لگے کہ ایک جوٹ ٹیم ہے یہ گیارہ لوگوں کی ایک اکائی والی ٹیم ہے لیکن اب چپ چاپ یا جس کو کہہ جاں کارٹ چھنٹ کرنے کا وقت تو ابھی ہے نہیں اتنا وقت بھی نہیں بچا ہے وشو کب بھی نزدیک آتا جا رہا ہے وہ بھی آسٹریلیا میں وہ پریجت پریستیتیاں مہا کی تو اگر اس میں ہم لگاتار پراجت ہو کر وہاں پر جائیں گے تو پھر ہمارے منوول پر کوئی بہت اچھا اثر نہیں پڑے گا اور دوسرا میچ ہارا ہے دیکھئے آپ نے ایک سو اٹالیس رن بنا ہے آج کی میچ کی بات کریں ملکی ملکی ایک سو اٹالیس رن بنا ہے ڈاؤس ہارا یہ بات ہے لیکن اگر آپ دنیا کے سروسش ٹیم کہلانا پسند کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ویشو ویجیتا کی طرح بتانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بیشا برتاؤ کرنا پڑے گا اور بیشا برتاؤ تب ہی ثابت ہوگا جب آپ کھیل میں اتنی رونک اور اتنی اچھی پیداوار دکھائیں گے رنوں کی وکیٹس کی اسی طرح سے باہر دکھائیں گے تب ہی تو کام ہوگا لیکن بھارتی بولر تھوڑی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ بات وہ ارجہ وہ جو اچھال چال میں جو ہوتا ہے نا وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے وہ اچھکتا وکیٹ لینے کی یا ابکل بلا کر یہ سمجھیں کہ شروع سے کھیل اس لہے میں چلا جاتا ہے کہ ہم پراجے کی طرح بھی پڑھ جاتے ہیں آج تو دیکھیں تین وکیٹ بھی چٹکا دیئے تھے ہم نے بہت جلدی چٹکا دیئے تھے بھونیشور تین وکیٹ لے لیئے تھے آج کا سنچار ہو گیا تھا لیکن یہاں پر بھی پھر گلتی کی کہ جب یہ اتنی سیم ہو رہی ہے اور ان کا ایک آور باقی ہے تب ایک بھاگیداری جم نے دی گئی اور بھونیشور کو باہر کے ان کو تب واپس لائے جبکی کھیل قریب قریب سماپت ہو گیا تھا اس سمیں ایک وکیٹ مل جاتا جیسا کہ لگ رہا تھا کہ مل سکتا ہے یہ سوچ کی ضرورت ہے اور آپ ٹھیک کہتے ہیں تھنک ٹینک کتنا رہتا ہے بڑے بڑے کلا دیتے ہیں رہول دربیڑ ہیں سب ہیں لیکن پھر بھی دیکھیں سمجھانے والے تو لاکھ سمجھاتے ہیں لیکن جب آپ میدان پر اترتے ہیں تب آپ کے ساتھ کیول آپ کی قابلیت رہتی ہے آپ کے ساتھ کوئی پہلے آپ کو سمجھائے گا کوئی بھی کوچ بھی آپ کو سمجھائے گا کوچ بھی کیا کرے گا وہ سامنے جا کر کھیل تو نہیں سکتا وہ سمجھا سکتا ہے تو ٹیم کو ایسے لوگوں کو لینا چاہیے جو سیکھنے کے لئے اترتے ہیں اور آپ جو یوجنا بنا رہے ہیں اس کو کارگر روپ سے میدان پر پرکٹ کرنے کے لئے تیار ہوں سرے سر کوئی بات نے ہم لاہدار دو میچ ہار چکے لیکن بطور انڈین فین اور میں اور آپ یہ ہی چاہیں گے کہ ہمارے ٹیم واپسی کرے اور ہم پرے کرتے ہیں کہ ہمارے ٹیم واپسی کرے آپ نے ہمیں سمیہ دیا سر آپ کا بہت بہت دنیواز دنیواز